ایم ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں فاراد احمد ناظرین اس وقت موجود ہیں نسلہ ڈاور کے بلکل بارہ بھی میرے عقب میں دے سکتے ہیں شارعہ قائدین ہیں یہاں اب سے کچھ دیر پہلے یہاں جو نسلہ ڈاور کے متاثرین تھے وہ مظاہرہ کر رہے تھے جس کے اوپر پولیس کا لانے لاتھی چارج بھی کیا ہے اور چیننگ بھی کی ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری موجود ہیں دسٹک پوری دسٹک کی پولیس کو بھلا لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایس پی صاحب ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ رینجرز کی باری قائدات میں ادھر نفری پہنچی بھی ہے اور یہاں ان کو جو متاثرین تھے نسلہ ڈاور کے انہیں یہاں سے منتشر کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے جو یہاں کام ہو رہا تھا سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ایک ہفتے میں نسلہ ڈاور کو گرا کر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم آج ملا تھا کمیشنر گراچی کو کہ ایک ہفتے میں اس کو نسلہ ڈاور کو گرا کر ہمیں ریپورٹ پیش کی جائے اور یہ اس کام کے اندر خلل بننے تھے جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں آن کے پہلے معافضہ دیا جائے اس کے بعد اس کو گرائے جائے دیکھا ہم نے دیکھا اس کے بعد پلس کی بھاری نفری ہاں پہنچی جو اے سی فروز آباد ہے انسما بطول وہ بھی یہاں موجود تھیں اور ان کے ساتھ بھاری نفری پلس کی موجود ہے فروز آباد کے جو ایس ایچو ہیں دی trails پی بھی ہاں موجود ہیں اور ان کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی ہے اور یہاں سے ان کو منتشر کرنے کے لیے لاٹی چارج بھی کی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہاں کوئی بھی جو متاثرین ہے وہ یہاں سے جا چکے ہیں اس کے بعد پولیس کی بھاری نفریہیں موجود ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی بھی بھاری نفریہیں موجود ہیں شہر ایک آیت کے جو بڑے تاجر ہیں وہ بھی یہاں آئے ہیں بیلڈرز آباد کے جو میمبرز ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رینجرز کی بھی بڑی تعداد موجود ہیں اب سے کچھ دیر پہلے لاتی چارچ کی گئی تھی جس کے بعد جو مظاہرین تھے وہ منتشر ہو گئے تھے لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ متاثرین پھر آ چکے ہیں جس کے بعد پولس کی باری نفریاں پہنچ چکی ہے متاثرین ایک بار پھر آ چکے ہیں مظاہرین کی جانب سے پتراؤ بھی کیا جا رہا ہے شیلنگ بھی کی گئی ہے یہاں پولس کی جانب سے یہ شیل فائر کیا جا رہا ہے پولس کی جانب سے متاثرین کو یہاں سے منتشر کرنے کے لیے بھاری تعداد میں پولس الکار موجود ہیں اس کے بعد نسلہ ٹاور گرائے جانے کے خلاف یہ اتجاج کیا جا رہا ہے پولس کی جانب سے شیل فائر کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولس کی جانب سے شیل فائر کیا جا رہا ہے محلے مرے 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 پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاری ہے نرسری کے پل پہ بھی شیل مارے جا رہے ہیں ایک بار پھر یہاں مظاہرین پہنچ گئے تھے جس کے بعد پولیس نے ان کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ بھی کیا اور لاڈی چارج بھی کیا ہے جس کے بعد وہ یہاں سے منتشر ہو چکے ہیں پولیس کی بھاری نفرییاں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی بھی بھاری نفری موجود ہیں پولیس کی بڑی بڑی تعدادیاں موجود ہیں دلائی ایسٹ کی پولیس یا ایس پی رینجرز سے لے کر تمام پولیس حلقار موجود ہیں فروض آباد کی حدود ہے میرا قب میں نسلہ ٹاور ہے نسلہ ٹاور کے اوپر جو نسلہ ٹاور کو گرائے جا رہا تھے جس کے خلاف یہ مظاہرہ کر رہے تھے اس وقت موجود ہیں شہرہ قیدین کو جو یہ روڈ ملاتا ہے شہرہ فیصل سے وہاں موجود ہیں نرسری کا پول بھی کلایا جاتا ہے وہاں حکومت جو پولیس کی جانب سے ان کو منتشر کرنے کے لیے شیل مارے جا رہے ہیں ان کو منتشر کرنے کے لیے شیل شیلنگ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے اور شیلنگ کی جا رہی ہے شیلنگ کی جا رہی ہے یہ نرسری کا پول ہے جو نرسری کا پول اترتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نرسری کا پول ہے اس کے اقب میں ہی بالکل نسلہ ٹاور ہے اور ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں ریپورٹ میں دشواری ہو رہی ہے کیونکہ شیلنگ کی جا رہی ہے مسلسل اور شیلنگ کی وجہ سے یہاں سے ریپورٹنگ کرنا دشواری ہو رہی ہے لیکن ہم اپنے ناظرین کو ایکسلیوزف مناظر دکھا رہے ہیں یہ نرسری کا پول ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں متاثرین موجود ہیں متاثرین کی بڑی تعداد جن کو منتشر کرنے کے لئے پولس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے فیلال متاثرین جو مظاہرین ہیں یہاں کے وہ منتشر ہو چکے ہیں اس کے بعد اب شیلنگ روک دی گئی ہے اور یہ اگر ہم بات کریں نسلہ ٹاور کے اطراف میں جتنے متاثرین ہیں آس پاس کی گلیوں میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے چھپ کر واپس ایک جن مناغر واپس آتے ہیں لیکن ان کو یہاں سے منتشر کرنے کے لئے جو پولس اس کی جانب سے مسلسل شیلنگ کی جا رہی ہے پولس کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے ڈسٹرک کیس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی رینجرز کی بھی بڑی تعداد ہے جو متاثرین ہیں وہ گلیوں میں چلیں گے ہیں پولس ان کے پیچھے ہے اور پولس کی جانب سے لاٹ ہی چارج کیا جا رہا ہے اگر ہم بات کر لیں مظاہرین کی تو ان کے اندر آباد کے آباد جو جن کی جانب سے محسن شگانی کی جانب سے کل پولس کی ہم بات کر لیں تو ڈسٹرک ہیڈکوارڈر کی یہاں پولس ہے اور تقریباً پولس ہم موت چکی ہے پولس کی جانب سے شہلنگ کی جا رہی ہے پولس کی جانب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آس پاس جو گلیوں کے اندر جو بھی مظاہرین موجود ہیں ان کو بھی یہاں سے بھگایا جا اور ان سے یہ راستہ کلیر کرا جا ہے تاکہ یہ نسلہ ٹاور کو گرانے میں جو منہدم کرنے میں جو باعث سے تکلیف بن رہے تھے ان کو یہاں سے فرار کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بالکل اپوزٹ جو متاثرین نسلہ ٹاور ہیں جو مظاہرین ہیں اس وقت وہ کھڑے میں ہیں اور اس سائیڈ میں پولس کھڑی ہوئی ہے اور پولس کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے ان کے اوپر شیلنگ کی گئی تھی اور شیلنگ کے بعد یہ یہاں سے فرار ہو گئے تھے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے پھر واپس یہ یا جھنڈ ملاگر واپس ہے جس کے بعد پولس کی جانب سے ان کے اوپر شیلنگ کی گئی تیز میں جب ہی ان کے بعد جس کے بعد پڑی کر دیر پہر اس کے بعد اس کے بعد پاس اس کی پاس آپ